ہلو اور ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل میں منو ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک اور اپیسوڈ کی ریویو میں ویکنڈ کا وار میں میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں میرا صحیح یہ ضرور نہیں ہے آپ کا صحیح آپ کا صحیح ضرور نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا صحیح ہو ہم سب کے صحیح اور غلط الگ الگ ہو سکتے ہیں ایسا ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور اسی پہ ہم لوگ عمل کرتے آئے ہیں کھیری ایک ریالیٹی شو ہے تو اس کے اندر کافی لوگوں کی سوچ اگر ایک جیسی ہو تو پھر باقی کے لوگ گلت بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آج بگ بوس کے اندر دکھایا کہ ساتھ جنوں کو لگتا ہے کہ ابینو فائدہ اٹھا رہے ہیں مطلب ابینو کو فائدہ ہے راکی ساونت کے ہونے سے اور دو لوگوں کو جن پر بیٹ رہی ہے یا جن کے ساتھ ہو رہا ہے انہی کو بس نہیں لگ رہا کہ ہمیں فائدہ ہے میں آج کے ریویو کے لئے بہت کلیرلی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں کئی لوگوں کو گلت لگوں یا کئی لوگوں کو صحیح لگوں مگر اس ریویو کو پورا ڈیپت میں سمجھنے کی کوشش ضرور کرنا ہو ورنہ میں بھی یہاں پر وہ والی بات سوچنے لگ جاؤں گا کہ آپ میں دماغ نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے کیونکہ آج میں بہت ساری چیزیں کلیر کرنے والا ہوں میرا کسی چیز میں فائدہ ہے مجھے کسی چیز میں فائدہ پہنچ رہا ہے مگر میں اس فائدے کو continue نہیں چاہتا ہوں ایک reality show میں public کے سامنے ایسا کیوں ابینو شکلہ نے اس پورے game کے اندر کب کسی کو جا کر کے ہاتھ جوڑ کے hello کہہ کے بات کر کے content لینا چاہا جو وہ راکھی ساونت کے content کے لئے بھوکا مر رہا ہے کہ اس کو وہ دکھنے لگا ہے اب جب پچاس دن تک ان دونوں husband وائف کو پوری دنیا نے کہا کہ آپ صرف oranges چھیل رہے ہو گھر نہیں گھوم رہے ہو کچھ نہیں کر رہے ہو میں نے بھی کہا کہ آپ نے ابھی تک گھر تک نہیں گھوم آئے اور بہت ساری چیزیں بولی مگر ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ لوگ ہس کے لے لیتے اور کہتے ہیں ہم ایسے ہی ہیں تو اچانک سے راکھی ساونت ابینو کی زندگی میں content دینے والی ہیں اس کو آگے لے جانے والی ہیں اس کی وجہ سے اس کی دوسری سائٹ دکھنے والی کیسے بن گئی اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو بات تو سمجھنا یعنی ابینو کو جو hurt ہو رہا ہے وہ اس کا درد ہے وہ اس کو problem ہے جہاں پر ایک لڑکی کہتی ہے کہ 2000 وٹ کا current لگا اس کو چھونے کے بعد میں اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا ہاتھ کب اس کے ناڑے تک پہنچ گیا سلمان سر نے جب یہ بات سنی تو ان کی بھی پوری سوچ بدل گئی کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اپیسوڈ میں میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں پر حالات تو کچھ اور ہی ہیں اور سلمان سر نے اس حالات کو بہت اچھے سے clear بھی کیا کہ راکی پھر تو تم گلت جاری ہو اور ابینو ٹھیک ہے مگر ایک بار واپس ابینو پر آتے ہیں یہ درشاہ آ گیا کہ کس طریقے سے ابینو زبردستی میں overreact کر رہا ہے topic کو take over کر لیا تھا wife نے ارے بھائی ابینو صحیح جگہ کا صحیح time ڈھونڈنے والا انسان ہے روبینا جی کو immediately غصہ آیا انہوں نے کہا بھائی اس کو بول وکاس کو بول وکاس اس کو بول یہ اپنی limit میں رہے otherwise یہ limit cross کر دے گی راہل مہاجن کے ساتھ کر چکی ہے کل کوئی میرے husband کے ساتھ کر دے گی problem ہو جائے گی اس کو بول تو بھائی اگر آپ کسی سے direct لڑتے ہو تو آپ گندے آپ کسی کو middle man کو بیچ میں لے کر کے کہہ رہے ہو تو کیوں middle man کو بول دیا اگر آپ کونے میں لے جا کر کے پہلے لوگ بات بولتے ہیں تو آپ بولتے ہو کہ یہ تو بات public میں کرنے لائک تھی اپنے کونے میں ہی کر لی میں کسی کی سوچ کو روک نہیں رہا سلمان سر اپنی indies والد سوچ رکھے گئے ہیں میں میری indies والد سوچ رکھ رہا ہوں کہ اگر کونوں کونوں میں ہی بات کرنی ہے تو پھر big boss ہی کیوں بنا اگر سبھی لوگ ہر لپڑے کو ایک مند درہا میں کوئیسا لگ رہا ہے اور جا کر کے دیکھیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ ایسا مت کیجئے اگر ایسے کہہ دیا تو پھر یہ شو کا بنا پھر تو دو دو کے جوڑے بنے ہوئے ہوں گے لوگ کونوں کونوں میں ایک دوسرے ہو کہہ رہے ہوں گے تو کونے میں کہنے والا کہنے والے لوگ آج صحیح ہو گئے جیسے علی کونے میں لے کر کے جاتا ہے عرشی کو راہل رہ کے جاتا ہے نکی کو اور وکاس لے کر جاتا ہے راکھی کو آج یہ چیز انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پر میں نے کئی بار ایسا سنا ہے کہ آپ لوگ اپنی باتوں کو خس پسا کر کے بھس پسا کر کے کونوں میں جا کر کے دیری دیرے مت بولیے چلیے یہاں پر میں گلت بھی ہو سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوگوں کو اگر اپنی بات دیری دیرے کرنے اور طریقہ بھی ہوتا ہے سوٹ کرنے کا کہ بھری صبح کے اندر جو سلمان سر نے ورڈی ایوز کیا بھری صبح میں صبح کون سی ہے یہ پانسو لوگ ہیں یہاں پر پر پھر بھی اس صبح کے اندر جو سلمان سر نے کہا میں اس کا رگارٹ کرتا ہوں کہ صبح کے اندر نہ کہہ کر کے اپنے مطر کو اپنے دوست کو اکیلے میں جا کر کے کہہ دو کہ اکیلے میں آپ لوگوں نے لائف فیڈ میں یا پھر مین اپیسوڈ کے اندر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کئی بار جا کر کے اکیلے اکیلے میں بول رہی ہوتی ہیں وہ کہ یہ آپ کے لئے غلط ہوگا آپ اس کو مت کیجئے اور ابھیناو کو کیا یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے حق فرینکشپ میں کیا تھا اس حق کو وہ غلط طریقے سے لے کے جا رہی ہے پورٹرے کر رہی ہے پریزنٹ کر رہی ہے اور بتانا چاہ رہی ہے کہ اس نے مجھے ٹائٹ اور عجیب سا حق کیا تو اب بات الٹیمیٹ لیے آگئی کہ راکھی ساونت آپ کے لئے بلکل بھی غلط نہیں سوچتی غلط نہیں بولتی عرشی اور نکی نے آپ کو منپلیٹ کر دیا ہے اور یہ کر بھی سکتی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کنٹینٹ ہے یہاں پر کہ یہ دائین ہے دائین کرنا چاہتی ہے چھوڑ دو روبینا اور ابھیناو کیا اتنے بڑے بے وکوف ہیں ابھیناو کہہ رہا ہے میں نے میرے کانوں سے سنا ہے اور روبینا جی دیکھ رہی ہے روبینا جی کو ان کا پتا چل رہا ہے گھر والوں کے سامنے کے ناڑا کھیچ دیا تو ان باتوں میں یہ لوگ صحیح اور غلط کیسے ہو گئے نہیں چاہیے اس کو کنٹینٹ کہہ رہا ہے میں شو چھوڑ کے جانا چاہتا مجھے نکال دو چاہے کیونکہ ایک آدمی کو رونا آ رہا ہے اس کے اندر اگر عرشی خان رو رہی ہے راکھی ساوند رو رہی ہے نگلیٹ کر دو یہ کہاں دعا ہی مانگ رہا ہے آپ لوگوں سے سمپیتی کی یہ تو کہہ رہا ہے میرا کٹا ہے سمجھنا پڑے گا بھائی چلیے سچائے گی دیوی انسانیت کی مورت اور پتہ نہیں کیا 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 آپ کو وکاس کیسے گلت لگا نیکس ٹاپک پہ آتے ہیں اگر وکاس ان کو ٹیم بننے سے پہلے کہہ رہا ہے ابھینام نے میرا ڈائیلوگ ریپیٹ کیا تھا کہ تُو فیئر کھلے گا یا ترلے فیئر کھلے گا ایسا میں نے جیسمن کو کہا تھا تو یہ ٹاپک آیا اس کے سامنے کہ تُو فیئر کھلے گا یا ابھینا یا خود کے لیے کھلے گا تو اس نے کہا میں فیئر کھلوں گا چلو کوئی بات نہیں پر اس نے ایسے جیسچرز دیئے وہ طریقے دیئے جن سے میں نے بھی بار ریویو میں کہا تھا کہ وہ دونوں ٹیم کا آدمی ہے لیکن ایک ہی تو ٹیم اس کو سن پا رہی تھی دوسری تو اس کو سن نہیں پا رہی تھی میں جب علی کو بولتا کچھ میٹھا میٹھا پیارا پیارا تب وہ لوگ نہیں سن پاتے اور جب ان لوگوں کو بولتا میٹھا میٹھا پیارا پیارا تو وہ لوگ نہیں سن پاتے پھر بھی علی نے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا ہماری ٹیم کا ہے ہمیں لگا ہے سامنے علی ٹیم کا ہی ہے سامنے علی ٹیم کو بھی لگا ہمارے ہی ہے پوائنٹس اور طریقے اور جیتنے کی ٹیک ٹیکس بھی بتا رہا تھا پھر فائنلی نبے پرتیشت یا ستر پرتیشت یا ساٹھ پرتیشت بنی ہوئی سائیکل میں سے اگر سنچالک ان کا دوست بننے کی کوشش کر رہا تھا تو ان کو جیتا دیتا نہیں جیتایا پھر سنچالک کیا میں نے مان لیا پر باقی کے دو دن جو وہ کر رہا تھا اس کی دگ ہو کے بیزت تھی کیوں نہیں کی کیوں نہیں کہا کہ کیوں بے کو بنا رہتے دونوں ٹیموں کو نہیں کنکلوزن آف دہ ریزلٹ ریزلٹ آف دہ کنکلوزن آف دس ٹاپک وکاس نے ایک دم درے بینا کہ جھگڑے ہوں گے لڑائیاں ہوں گے ان سب کو در کنار کرتے بے وکاس نے اس چیز کا نیندہ لیا اگر وکاس ڈڑھتا نہیں ہوتا تو دونوں ٹیموں کو سلائیں کیوں دے رہا ہوتا انٹرٹینمنٹ کریٹیو پوائنٹ آف یو سے وہ کہہ رہا تھا کہ سائیکل کے اندر سائیکل کو پانی میں ڈال دو سائیکل کو توڑ دو سائیکل کے اندر ہوا بھرنے کا لکھاوا تھا باقی چیزیں نہیں لکھی بھی تھی تو سلمان سر کہہ رہے پھر ہم نے ٹولز اور سامان کیوں بھیجے میں تب آپ کہنا چاہ رہے سائیکل ہیں توڑ نہیں تھی چیزوں کو پھوڑنا تھا مروڑنا تھا خراب کرنا تھا چٹھی کو مت مانو اپنی مرجی چلو جو چلنا ہے چلی اب ٹائرز میں ہوا نہیں تھی یہاں پر ہمیشہ سنچالک کوئی نہ کوئی ایسا ڈیسیجن لیتا ہے فیور میں لے کر کے دے دیتا ہے راجہ بنا کر کے یہاں جو بھی سنچالک بنا کر کے اور باقی کوئی ٹائم لوب ٹاسک کے اندر ایک ایک کر کے باہر کیا اس کے اندر وہ باعث تھا وہ خود کے لئے باعث تھا لیکن یہاں پر عبیناو یہ جھوڑ بولا کہ اس نے یہ ایکسپٹ نہیں کیا کہ میں خود کے لئے باعث تھا وہ اس بات کو اس کو ایگری کرنا چاہیے تھا کہ میں خود کے لئے باعث تھا لیکن اس نے کیا بولا گلتی ہو گئی ہوگی نہیں رہل نے بہدیا نے صحیح ٹائم پہ اس کی وہ بات پکڑی اور پکڑ کر کے کہا کہ بھائی تو یہاں پر اس طریقے سے غلط تھا چائے کی پتی کا ٹاپک آیا کہ چائے کی پتی پہ کس طریقے سے وہ ہوا چائے کی پتی کی پرواہ ہونی چاہیے بلکل چائے کی پتی کی پرواہ ہونی چاہیے مگر وہ اپنے فائدے کے لئے کھیل رہا تھا مگر عبیناو شکلہ نے یہاں پر غلطی کر دی کہ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اپنے فائدے کے لئے کھیل رہا تھا اگر وہ یہ ورڈ بول دیتا بات ہڑ جاتی لیکن اس نے نہیں بولا تو یہاں پر اس کی غلطی ہے ریسٹ نکی تمبولی کیوں بچ گئی عبیناو کیوں نکلا بلکل صحیح بات ہے اس کو وہاں پر بھی accept کرنا چاہی تھا اس نے وہاں پر بھی نہیں کیا وہاں پر بھی اس نے غلطی کی اگر وہ accept کرتا تو شاید سلمان سر بھی اس کی بات کو رکھ کر کے بولتے کہ تُو نے نیچر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں راہل کرشنو ویدھیا نے جتے بھی پوائنٹس بتایا میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں اس نے بلکل ٹھیک بولے اس نے پہلا پوائنٹ یہ یوز کیا بلکل میں آپ کلیر کرتے ہیں کیا کیا پہلا پوائنٹ یہ یوز کیا کہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے علی کو بھی سلمان سر نے ریلائز کریا اور یہ چیز میں جب اندر تھا میں نے کلیر لی کہی تھی کہ سر پانچ بار اب تک روبینا جی کے پاس میں گیا ہوں روبینا جی میرے پاس نہیں آئی ہے وہ نہیں آتے ہیں وہ پہلے سے اس کنڈیشن پہ رہتے ہیں کہ سامنے والا ان کے پاس جائے یہ ان کے نیچر کا ایک حصہ ہے یہ ان کے نیچر کا ایک حصہ ہے اور اگر ان کے لوگ کام نہیں آتے ہیں ان کے ساتھ چیٹ کر لیتے ہیں تو وہ ان سے بتتمیزی کرتے ہیں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں جیسا انہوں نے وکاس کے ساتھ کیا اور اگر ان کے کہنے پہ چلو گے تو چلو ان کے کہنے پہ نہیں چلو گے تو وہ لوگ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے اور اس دنیا کے سب سے برے دشمن آپ ان کے لئے ہو جاؤ گئے سلمان سر نے کہا تو یہ تو صدارت نے سیزن 13 کے اندر کہا تھا ایک دو تین چار پانچے ساتھ آر نو دس تم سارے کے سارے جاؤ بھاڑ میں اگر تم لوگوں کو میں صحیح نہیں لگتا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تمہیں صحیح لگوں نہ لگوں تو پھر تو کلیر کلیر روبینا دلے ایک وینر ہے کیونکہ روبینا دلے کی ایک ہی چیز کر رہی ہے جو اس کے پاس آتا ہے اس سے بات کر لیتی ہے جو اس کا دوست بنتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے جو نہیں بنتا ہے ادھر ادھر آتا ہے فلپ مارتا ہے اس کو بھاگ یہاں سے نکل یہاں سے تو پھر تو یہ وینر کالٹیز ہو گئی تو کرنا کیا ہے بسی کلی مطلب دوست بنانے نہیں بنانے بنانے تو کس حد تک بنانے نہیں بنانے تو کہاں پر بنانے اور کیسے بنانے یہ سمجھ میں روبینا کو نہیں آ رہا کیونکہ روبینا کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹاسک کے اندر آپ اپنا جو کھیل کرتے ہیں وہ کھیل کے نیموں اور شرطوں کے حساب سے کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ کو کوئی سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ وہ سپورٹ کرے گا تو ہم لوگ جیت جائیں گے وہ نہیں کرتا ہے تو اس پر اپنا فرسٹیشن نکالتے ہیں فرسٹیشن نکالتے ہیں تو وہ غلط نکالتے ہیں کیونکہ فرسٹیشن نکالنا کہا آپ کو حقی نہیں ہے کیونکہ سامنے والا چالت تو صحیح کہا رہا ہے اگر اپنے 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 کو رکھنے کا حقی نہیں ہے پھر وقتت وقتش ہوئے کیوں کہا جاتا ہے تو راہول کے پوائنٹس سارے صحیح تھے یہ ایسے ہی ہیں مگر سب انڈیز وال ہیں سورٹ کروائیں وکاس والے ٹاپک پر جب وکاس نے اس کو پلیڈ دھونے کے لئے کہا تھا وہاں پر روبینا جی گلت تھی کیونکہ روبینا جی نے وہاں پر ایک سٹرانگ ایکشن نئی لیا تھا اپنی دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے سیم یہ چیز اس والے ٹاسک کہندے جب وہ پیسٹریز ویسٹریز کھاریٹی راہول کے اگینس تھی تب انہوں نے کیا تھا ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیا تھا یہ گیم جیتنے کے لئے اگر ان کی سٹیٹس یہ ہے جو کہ روبینا نے بھی ایز ایکسپٹ کیا تھا کہ میری تو یہ گیم کھلنے کی سٹیٹس ہی تھی جس کو میں نے اپنے لئے یوز کیا ان لوگوں کو تو یہاں پر اس کی یہ گلتی تھی کہ جب آپ کسی کا ایک احسان لے لیتے ہو تو سمیہ آنے پر آپ کو چکانا بھی ہوتا ہے تو روبینا جی گلتی کیا کرتی ہے کہ جب وہ گلت جا رہی ہوتی ہے تب بھی اس کو وہ ڈھنگ سے نہیں بول پاتی ہے چمہ چاٹی والی بات سرا سر گلت تھی نکی تمبولی کی جو لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ نکی تو تجھے مس کر رہی ہے اور تو اس کے لئے پھر بھی گلت بول رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں گلت کو گلت کہنے میں اگر دوست چھوٹتا ہو تو دوست چھوٹ جائے صحیح کو صحیح کہنے میں اگر تکلیف ہوتی ہو تو پھر ایسا سچ کیا کام کا ہم انسان ہیں نا اپنی بات کو رکھے تو ساری میں ریویو کر رہا ہوں تو میں روبینا کی بھی اگینسٹ بول رہا ہوں میں سلمان سر کے لئے بھی حمد کر کے چاہے حمد کر کے مان لو مگر اپنی بات کو رکھ رہا ہوں سامنے کلیرلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پر سلمان سر بھی گلت لگ رہے ہیں اور میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں جب تک انہوں نے کہا کہ ابنیف تو مور ریاکٹ کر رہے ہو قلط و قلط و قلط و قلط و قلط دیر گھنٹے کے اپیسوڈ کے ایک اکارڈنگلی وہ اتنا غلط نہیں تھا کیونکہ نارے والی بات کو ایک آدمی اوور نائٹ اپنے پیٹ میں رکھے بیٹھ سکتا ہے اور نیکس ڈے کا ساہی ٹائم دوند سکتا ہے اور اگدم سے اس کے اوپر بھوال بچ جاتا ہے روگینا جی کر لیتی ہے تو ایک بار سلمان dresser کو بھی یہ لگ سکتا ہے کہ ہاں یہ ایسا اگدم سے کیوں بلاسٹ ہو کر کے پورا کا پورا سین ٹیک آور کر لیا اس نے اپنی طرف بٹ جیسے ہی سلمان سر نے یہ چیز سنی کہ یہ لڑکی میرے سامنے کہہ رہی ہے کہ میرے تو پتہ نہیں ہاتھ چلا گیا تھا تو بولا تیری عمر ہے کیا سب کرنے کی تیری عمر ہے جو اسی باتیں کرتی ہیں اور چمہ چاٹی والی بات پر نیکی تمبولی کی اسی لئے انسلٹ کی گئی لیکن نیکی والی باتیں بھی کریں گے لیکن آپ سننا نیکی تمبولی کی بتمیزیاں چمہ چاٹی کی باتیں بولنا غلط جگہ پر کچھ بھی چل لانا جور جور سے سلمان سر نے اس کی خوب سارے انسلٹ کی دو بات کرنے لائک نہیں ہے مگر یہی لڑکی انیشیل ڈیز میں گھر والوں کو بلنٹ سٹریٹ فورڈ اور اچھی لگتی تھی سر ایک اپنے آپ میں بگ بوس کا ہاؤس ایک گروکل ہے آپ لوگ میری بات کو سمجھئے گا یہ اپنے آپ کے اندر ایک گروکل ہے یہاں پر جو بچے سیکھتے ہیں نا ویسا کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر جس کو ایک ویکنڈ پر تعریف ملتی ہے وہ نیکسٹ ویکنڈ پر پاگل ہو جاتا ہے سلمان سری کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا کہ میں چڑھاتا ہوں اور وہ چڑھ جاتا ہے تو چڑھایا گیا تھا شروع میں اس لڑکی کو اس لئے لڑکی آج ایسی ہو گئی ہے اور آپ اس کا مو دیکھنے لائک تھا ایک دن میں سے سن سی وہ پڑی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ یار بوس کیا میں نے گلتی کر دی کہاں واپس دوبارہ آ کر کے کسی کو لوزر بولنا اس کی بہت بڑی گلتی تھی صرف گلتی نہیں اس کی بہت بڑی گلتی تھی کہ کسی کو بھی وہ لوزر بول رہی تھی کہ تم لوگ جیتے ہیں اپنی سیزن کے اندر یہ نہیں وہاں وہ نہیں کیا اب سننے کو ملا نا واپس پلٹ کے تو نے کیا کیا تو بھی تو نکل کے بارا یہ کم ووٹوں کی ویسے لیکن نہیں آرہا اس کو سمجھ میں تو اس کا کیا ہوا اسی کو پے کرنا پڑ رہا ہے مگر یہ یونیورسٹی آپ کو اگر اوپر لے کر کے جاتی ہے تو جب یہ یونیورسٹی کا کلوزنگ ٹائم آتا ہے کہ اب سیمیستر ختم ہے اب کال تالے لگنے والے ہیں اب ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ چیز بھی ہمیں پہلے لی سمجھنی پڑے گی کہ نکیتہ مولی جی آپ کے ساتھ ایسا ہورا روبینا جی یہاں پر غلط تھی میں ایک بار اور کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں اس کو وہاں پر سمجھایا نہیں اور سمیہ سمیہ آنے پر کئی جگہوں پر نہیں سمجھایا ایجاز کو سمجھایا ایجاز کو جا کے اکیلے میں سمجھایا سلمان صاحب نے کہا سب کو اکیلے اکیلے میں سمجھا دی ہو روبینا کو سب کے سامنے کیوں سمجھایا کیوں ایجاز کے تھمسپ والی بات ہاتھ سے آٹھ ٹکرانے والی بات کو دنیا کے سامنے چلیایا تھا تو جو بات جس مومنٹ پر جیسے کرنے کیونکہ اس کو ویسے ہی پریزنٹ کریں گے جب تک سونا لی جی مستیاں کر رہی تھی علی کو چھٹ رہی تھی پیار کے جیسچر میں تھی اچھی اچھی باتیں کر رہی تھی تو کہا مانا علی نے برا اسی طرح سے ابھینام نے برا نہیں مانا لیکن اگر آپ علی کو پلٹ کے کہو گے سونا لی جی کے ویسے تم باہر چمک رہے ہو تو علی بھی آپ کو یہ کہہ گا میڈم مجھے ایسا چمکنا نہیں ایک بات اور انڈر ویئر والی بات نکلی نکی کی ہے نکی کی گلتی ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں اگر اس طریقے کی باتیں کریں گی تو اس کو پے کرنا پڑے گا جو اس نے کیا کہ آپ نہیں کر سکتی کسی کے بارے میں راہل ویدیا نے بلکل ٹھیک بولا کہ آہ صاحب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں سر کہتی ہے میں تو کروں گی تو کروں گی تو پھر آج بھروں گی اس لئے آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے سو اوورال بیسیکلی ہم کو آج کے پورے اپیسوڈ کے اندر یہ سمجھ میں آیا کہ وکاس ایک اچھا سنچالک تھا جو دونوں طرف سے باتیں کر رہا تھا ادھر ادھر دونوں طرح کو جا کے سمجھا رہا تھا کیونکہ وہ تاسک کو دلچسپ بنا رہا تھا پھر ہوا کے بیسیس پہ بتایا گیا کہ سائیکل کے ڈنڈے پہ کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے یہ بیٹھ سکتا ہے سلمان سار بالکل ایکیوریٹلی رائٹ تھے ایکیوریٹ رائٹ تھے مگر اس گیم کے اندر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے کسی کو اتتی تھن لائن سے بھی جیتا سکتے ہو اور وکاس نے ان کو ایشور کر رہا تھا کہ میں آپ کو جیتا ہوں گا تو جب وکاس نے ان کو ایشور کر رہا تھا تو پھر وہ وکاس کو تو کیا سکتے ہیں بلیم کر سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں اس سے ان کو وطورائٹ ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے جو کہ سلمان سار نے یہ پوری ڈیٹیلنگ میں کی ہوتی تو کہا ہوتا بھائی تُو کیوں دونوں طرف چل رہا تھا کیوں دونوں لوگوں کہتے ہیں تُو میں اچھے کر لیو تُو میں اچھے کر لیو تُو چھپا دو لیکن یہ بات ہی نہیں دی شاٹ میں ٹاپک ایک ہی تھا کہ کس طریقے سے روبینا جی لوگوں کو تب تک استعمال کرتی ہیں جب تک وہ ان کے کہنے میں چلتے ہیں اور نہیں چلتے ہیں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے وہ دنیا کے سب سے گندے انسان ہو جاتے ہیں روبینا جی خود کبھی اپنی گلتی نہیں مانتی روبینا جی کے لیے سٹیٹمنٹ دیئے گا کہ روبینا جی جو آپ کو لگتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے جو آپ کو نہیں لگتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور آپ کے ایک آرڈنگلی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روبینا جی نے اپنے من میں ایک دنیا بنا رکھی ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو صحیح بانتی ہے باقی لوگوں کو وہ غلط مانتی ہے خانے وار روٹی والی بات پر روبینا جی لڑتی ہے سونا لی جی سے ایک روٹی فیک نے پر اور خود اگر دس روٹی بھی فیک دے تو نہیں لڑتی ہے تو یہ سب کی اپنے 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 اوپینینس ہے دوستوں میں اتتا سا جانتا ہوں ابھیناو کو اپنے بارے میں اپنا کنٹنٹ سیلیکٹ کرنے کا رائٹ ہے اگر وہ نہیں بات کرنا چاہتا فلپ پر راکھی ساون سے جو ایسے سے کر کے چینج ہوتی ہے میں معافی مانگ لیتی ہوں میں معافی مانگ لیتی ہوں ایسی انسان سے مجھے معافی مانگ ہو گئی مجھے نہیں مانگنی معافی ٹیک کیئر آپ کی ممی کو بولنا میں ان سے بہت جدہ پیار کرتا ہوں ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو کالیٹی بھی تھوڑی سی لو ہو لیکن کل سے آپ کو ایک پرفیکٹ شاندار خوبصورت دلچسپ ویڈیو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ میں کل بھی نہیں مل سکتا ہے شاید کیونکہ ہو سکتا ہے میں کل کل اور بومبے ہوں اور پرسوں سے آپ کو ایک پرفیکٹ ویڈیو ملے گا اور پرسوں کے بعد سے آپ کو مزا آنے والا ہے اب تک آپ اپنا خیال رکھیں سوست رہیں مس رہیں اپنی ممی کو بولیں کہ منو پجابی آپ سے بہت جیدہ پیار کرتا ہے اور میں دل سے کرتا ہوں ممی قسم میں کو ممی نہیں ہے میں ممی کی ویلیو جانتا ہوں حالانکہ تم لوگ بھی جانتے ہو مگر میں تھوڑی چیز جیدہ جانتا ہوں کیونکہ تم کو جیسے ہی ویلیو ہوتی ہے یاد آتی ہے تم ایک فون کرتے ہو پلٹ کی ممی بولتی ہے ہاں بیٹا تو ابھی تک گھر نہیں آیا میرے کو ایسے کوئی نہیں بولتا take care اپنی ممی کو بولنا میں ان کو بہت جیدہ بیار کرتا ہوں love you guys میں آپ کا دوست آپ کا host منو پنجاب مجھے مجھے